السلام علیکم قرآن پاک میں بڑا واضح طور پر ایک آیت لکھی ہوئے ایک اصول کی طرح لکھی ہوئے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں ہیں خبیص اسی طرح نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور خبیص عورتوں کے لیے خبیص مرد ہیں یہ رٹن اصول ہے جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اگر تو اس صورتحال میں سب سے اہم چیز شادی شدہ جوڑوں کی بات کر رہے ہیں سب سے اہم چیز صرف اور صرف اعتماد اور سچ ہے جھوٹ اور دھوکہ یہ تباہی کے لیے کافی ہے اب جیسا ہم لوگ اپنے معاشرے میں آج کل ایک چیز کا بہت زیادہ رواج دیکھ رہے ہیں خاص طور پر مردوں میں بہت زیادہ عورتیں بھی ظاہر اس کا شکار ہوتی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ جو ایکسٹرامیرٹل افیز کا ہمارے سوسائلٹی میں کینسر کی طرح یہ چیز پھیل گئی ہے الٹی ملٹی اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ گھر آپ کے گھر اور آپ کی اولاد مسلمان نسل تباہ ہو رہی ہے کیونکہ وہ اس سے ڈیریکٹلی ہٹ ہوتے ہیں آپ کا گھر ہٹ ہوتا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا جو حصول ہے کہ نیک عورتوں کے ساتھ خبیص مرد یا خبیص عورتوں کے ساتھ نیک مرد نہیں رہ سکتے نہیں رہیں گے ان کے جوڑے نہیں بن سکتے چنانچہ اگر کوئی نیک جوڑا بنتا بھی اور اس کے بعد کوئی ایسا سسلہ بنتا ہے جیسا کہ معاشرے میں ہم لوگ اکثر دیکھنے میں آتے ہیں یہ جو رواج بہت زیادہ ہے تو اس کے بعد ہوتا یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حصول تو نہیں بتلیں گے وہ نیک جوڑے میں بھی اللہ تعالیٰ جدائے ڈال دیتے ہیں نیک عورت خبیص مرد کے ساتھ نہیں رہے گی چاہے وہ ایک گھر میں رہیں چاہے وہ خاندان کی حصیت سے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا اصول ہمیشہ پورا ہوکے رہتا ہے نیک لوگ خبیص لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے ان کے رشتے نہیں رہتے اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں میں دوریاں ڈال دیتا ہے وہ رشتے ختم کر دیتا ہے لہٰذا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بنا رکھے ہیں جس بھی معاملے میں ان اصولوں کو بڑے احتیاط سے اور بڑے گوھر سے لیجئے جو بھی ان اصولوں کے قریب جاتا ہے یا انہیں توڑتا ہے اس کو بہرحال اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھوکت نہ پڑتا اور آخرت میں تو ظاہر بھوکت نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفیت بخشے آمین